پوچھتی ہے میں کہتی ہوں رئیس تمہاری میں نے آواز سنی ہے مجھے نہیں بتا تھا تم نے اس طرح دنیا سے تمہارا آج میرا آخری یہ فون پہ جو ہے میری کال چل رہی میں نے تمہاری آخری تب آواز سنی ہے جس طرح انہوں نے ظلم کیا مارا اس کی ہڈیاں توڑی کبھی کہتا میں نے دو ڈنڈے مارے تیسرا اس کے سینے پہ لگا وہ وہی مر گیا کبھی کہتے زندہ جلایا اس کے ناخن کھینچے اس کی پسلیاں توڑی اس کے موہ کے دانت ٹوٹے ہوں میں اس کی پچر دیکھیں ہاں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ دیکھیں بیمار رو رہی ہے باہر میرا باپ رو رہا ہے ہم خود علماء یاد کر رہے ہیں کہ ہم نے جاتی تھا ہم اس کو کس طریقے سے رخصت کی ہے ہم نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا ہر بندہ دیکھتا آخری رسمات کرتا ہے دنیا سے ہر بندے نے جانا ہوتا ہے لیکن انہوں نے بہت زلم کیا وہ زلم کیا جس کی انتہا تو کیا آگے کوئی کوئی الفاظ ہی نہیں ملتے آگے تو ہم تو اس سے پوچھ بھی نہیں سکتے ہم تو اس کی قبر پہ جا کے روتے ہم یہ جانا سے اس کی قبر دیکھتے اور پوچھتے تمہارے ساتھ کتنی دھرندگی انہوں نے کی رہی سمیں بتا دو کوئی نشان بتا دو ہم ان کے ساتھ وہ کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رئیس کی بہنیں جو کہ بھائی کے لیے تڑپتی ہوئی آئیں اور بیٹیا تو ایسی پرائی ہوتی ہیں اور پردیسی ہوتی ہیں لیکن بہن بھائیوں کا دکھ جو ہے وہ برداشت نہیں کرتی ہیں جہاں کہ ہی بھی ہو دوڑی چلی آتی ہیں ایسی دو بہنیں جو ہے اس وقت موجود ہیں ج جو کہ گجرہ والا سے آئی ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں بھائی کے بارے میں اگر کچھ معلومات دینا چاہیں کچھ بتانا چاہیں تو ان سے پوچھیں گے اسلام علیہ وسلم اسلام علیہ وسلم اس کے ساتھ کیسا مطلب آپ کا انڈرسٹرنگ کیسی تھی چھوٹے بہن بھائی کے ساتھ تو بہت ہوتی ہے بہت اچھی تھی بہت پیارا تھا بہت اخلاق اور عدب احترام کرنے والا تھا اور بہنوں کی ویسے بہت اسپیکٹر کرتا تھا وہ جب اس کو پتا چل رہا تھا کہ میری بہنیں آ رہ ہے تو انہوں نے سپیشل فون کرنا بھاجی آ درستے میں آ کر مجھے بتانا میں آ کے لے جاؤں گا اور ہوتا بھی ایسے تھا کہ اس سے پتا چلتا تو بڑا خوش ہوتا تھا میری بہنیں آ رہی بڑی اسپیکٹر تھی بڑی عزت کرتا تھا بھانجے بھانجے کو پیار کرتا تھا بہت پیار تھا اس کا اتنا زیادہ پیار تھا کہ وہ جب اداس ہوتا تو کال کرتا تھا بھاجی آ جائیں آپ آئی کیوں نے ابھی تا تو چھوٹی ہیں آ جائیں یعنی کس طرح کا وہ اس کا پیار تھا تو تو کبھی آپ کی رئیسے بہن بھائی ہوتے ہیں نا کہ چھوٹا بہن بھائی ہو تو اس کو بڑا اثرہ ہوتا ہے کہ بڑے بہن بھائی ہیں بہنیں ہیں تو کوئی کبھی دل دکھی ہوتا ہے یا کوئی ٹینشن پریشانی ہوتی ہے تو وہ اپنے بہن بھائیوں سے شیئر کرتا ہے تو بہنیں خاص طور پر بھائیوں کی بڑی رازدار ہوتی ہیں کبھی رئیس نے آپ سے فون اٹھا کے بات کی ہو یا کبھی آپ آئی ہوں اس نے کہا ہو باجی میں پریشان ہوں میرے صد یہ پرابلم ہے کبھی بھی نہیں نہیں ایسا ہوا ملکہ وہ تو اگلے دوسرے بندے کی پریشانی کام کرنے والا تھا خوش نزائی تھا اور اس طرح کی کوئی بات کبھی ہوئی نہیں تھی ایسا کبھی نہیں تھا مطلب آپ سے کبھی اس نے کوئی ایسی شیئر چاہی نہیں نہیں خدا نہ خواستہ کوئی گھر پہ بات بھی ہوئی ہے ہم نے اگر پوچھا ہے تو اس نے یہی کہا پہ آپ ٹینشن نہ لے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں آپ کو حوصلہ دیتا تھا ہاں جی وہ حوصلہ دیتا تھا بلکہ پوچھنا آپ گھر پہ خیریت سے ہیں بچ ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے مجھے بتائیں ایون کے کچھ اگر ہوا بھی ہے کچھ بچوں کے حوالے سے تھوڑا بہت گڑ بڑ ہوگی ہے تو اس نے بھاگے چلے آنا آپ پی مجھے پتہ چلے کہ اس طرح ہوئی ہے بیٹی کے ساتھ ہوئے بیٹے کو آپ نے اس طرح ڈانٹا ہے وہ مجھے کمپلین کر رہے تھے آپ کی انہوں نے مامو کو کال لگانی مامو آج ماما نے یہ کیا ڈیلی کے ڈیلی پوچھنا یعنی کہ مسئلوں کو سلجانے والا تھا بہت مسئلوں کو سلجانے والا تھا گھر پہ کبھی نہیں اس کو کسی کی زمکی کوئی ٹینشن نہیں ہوئی بلکہ ہم بڑی بہنیں تھی ہم نے اسے پیار کرنا کہنا کیا ہوگیا آپ ہی میں چھوٹا سا کاکہ ہوں آپ مجھے کیسے پیار تو ہم نے کہنا نہیں تم ہمارے کاکے ہو ہمارے چھوٹے سے پیارے سے بھائی ہو کہنا نہیں میں بڑا ہو گیا ہوں دیکھیں میری داڑی آگی میری موچھیں آگی تو ہم نے کہنا نہیں تو ہم نے نا تمہیں چھوٹا سا بڑا کیا کر کے دیکھا ہے آخری دفعہ رئیس کی ڈیت سے پہلے آپ کس سے ملاقات کب ہوئی میری ایک نیکسٹ مطلب کے نا جو ویگ گیا ہے نا اسی ہفتے میری ملاقات ہوئی ہے میں یہاں پہ آئیوں لوہور میں اور جس دن یہ واقعہ ہوا ہے تیس والی رات تیس والی رات میری ٹھیک چار بجے میں نے کال کی ہے بھائی کو میری بیٹی نے کی ہے مامو کے ساتھ کچھ باتیں کرنی تھی کچھ اس کا نا وہ کالیج کا تھا کوئی ٹوور کا تو مامو کو وہ یہ چیزیں بتا رہی تھی کہ مامو تھوڑی سی ہیلپ کر دے میں منہ کر رہی تھی میں نے کہا نہ کرو مامو سے کچھ نہیں ہوتا ماما میں نے بات کی ہے خیریت پوچھی ہے تو کوئی ایسی ہمارے ذہن میں بات مطلب وہ خوش تھا وہ کوئی ہمیں میں میں اس وقت کو پشتاتی ہوں میں اس لمحے کو پشتاتی ہوں میں سوچتی ہوں اللہ وہ میں نے اپنے بھائی کی آخری دفعہ آواز سننی تھی وہ آخری لمحہ تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ رات کو ہمارے ساتھ اگلی یہ جو رات آ رہی ہے شروع ہونے والی ہے ٹائم یہ اس رات کو اس کے ساتھ ہونا کیا ہے میں تو وہ چیز کو رو رو کے پریش ہان ہوتی ہے میری کانوں میں آواز گوچتی ہے میں کہتی ہوں رئیس تمہاری میں نے آواز سنی ہے مجھے نہیں پتا تھا تمہیں اس طرح دنیا سے تمہارا آج میرا آخری یہ فون پر جو ہے میری کال چل رہی میں نے تمہاری آخری دفعہ آواز سنی ہے مجھے وہ لمحہ نہیں بھولتا میرے بچے رو رو کے صدمے میں آتے اور کہتے ہیں ماما ہم نے مامو کے ساتھ کال پر بات کی تھی ماما ہاں بھائی مامو کے ساتھ کر رہی تھی ماما ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ مامو نے ہمیں چھو� کہ گئے لیکن ہمیں نہیں بتا تھا یہ جو تریندہ فرحان ہے یہ جو اس کی مکار چلا کس کی بیوی ہے ان کی ساتھ ان کی پلاننگ کی وجہ سے ہوئے انہوں نے سادش کی اس کے باپ نے سارا تماشا عرص چایا جس نے ویڈیو کال پر برحان کو بڑھکایا اس نے کہا دیکھ تیری بیوی کر کیا رہی ہے بجائے کہ یہ کہنے کے بچہ ہے ہمارا تو بچہ تھا تمہاری تو عورت تمہاری عورت تھی بیوی جو تھی تمہاری عورت تھی تین بچوں کی ماں تھی لیکن ہمارا تو چھوٹا سا ب بھائی تھا نا ابھی جوان ہو رہا تھا بھائی تھی سال کوئی ایج نہیں ہوتی جوان خون ہوتا ہے ایک طرف سے ہمیں عذیتیں دیتا ہمیں بتاتا ہے میں نے اس کو نالا بکڑایا اس نے ٹانگیں باندھی اپنی میں نے کہا پاؤں باندھے بغیرت انسان تو نے اس کو کہا پاؤں باندھو وہ اس نے ماں کا دودھ پیا تھا تم اس کے ہاتھ باندھ رہے تھے اس کو کہہ رہے تھے نالے سے پاؤں باندھو اس نے وہ نالا تمہارے گلے میں کیوں نہیں ڈالا اس نے جان کیوں نہیں چڑھائی اپن تم سارے دن اندیں ملے ہوئے تھے تم سب نے مل کے اس کو حراسہ کیا اس کو جس طرح تم لوگوں نے پریشرائز کیا گن پوائنٹ میں سارا کچھ کروایا اور اوپر سے کہتے ہیں اس نے بڑی آرام سے پیروں کو نالا باندھا میں نے اس کی لات اوپر پھیر کے ٹانگ گھما کے کمر پہ میں نے اس کے ہاتھ باندھے تمہیں شرم نہیں آتی تمہارے چیرے میں ملامت نہیں ہے تمہاری زبان پہ بل نہیں پڑتا کہ میں کتنی صفائی سے بیان کر رہا ہوں کیا بتا رہا ہوں کتنے لوگ تھے وہ اس کا بھائی تھا ارغمان ساتھ اس کا باپ تھا اس کو بغیرت کوئی شرم نہیں ہے یہ آمنہ دریندگی جو جس نے دریندہ بنایا ہے نا اس کو فرحان کو یہ بغیرت خود پاس تھی تو کبھی کہتی دیور کے روم میں تھی تم بچ چلن عورت ہو تم کبھی دیور کے روم میں سوتی ہو کبھی کسی لڑکے کو بلا کے اس کے ساتھ تماشے کرتی ہو بعد میں کہتی مجھے یہاں سے نوچا مجھے یہاں سے نوچا وہ اتنا دریندہ نہیں تھا ہمارا بھائی اتنا وہ بغیرت نہیں تھا وہ عزت مند تھا اور عزت مند ماں کا بیٹا تھا ایک با کردار ماں کا بیٹا تھا جس کو کہتی ہے وہ گاؤں کا کوئی کتا تھا کتی تو تم تھی تم کتیا بن گئی تم نے زیلیہ تمہارے بھائی کو اس طرح کروایا اچھا یہ بتائیں کہ اس عورت کا یہ بھی الزام ہے کہ میرا شوہر اسی دن جب رئیس میرے پاس آیا اور اسی دن میرے شوہر نے مجھے پانچ لاکھ اور ایک سونے کا سیٹ دیا تو میں نے اس سے اپنی عزت چھڑانے کے لیے جان چھڑانے کے لیے وہ چیزیں دے دی ایسا کوئی معاملہ آپ کو لگتا ہے اگر ایسا کچھ ہوتا پانچ لاکھ وہ لے کے آیا تھا وہ گولڈ کا سیٹ لے کے آیا تھا یہ کہتی ہے کہ میرے گھر سے لے گیا کبھی کہتی میں نے دے کے جان چھڑائی کبھی کہتی میرے گھر سے چھڑا کے لے گیا دیکیٹی کرنے آیا تھا جو بندہ اپنا کسی کے گھر سے اتنا مال سمیڑتا ہے کیا وہ بیس تیسہ زار کا موبائل لینے کیوں جائے گا اس کا دماغ خراب ہے کہتی اس کا بالگنی میں موبائل گر گیا کبھی کہتی تیرس پہ گر گیا کبھی کہتی اس نے چھلانگ لگا دی یہ خدا کو پتا تمہیں پتا آخر ماجرہ کیا تھا وہ تو دنیا سے چلا گیا تو ہم تو اسے پوچھ بھی نہیں سکتے ہم تو اس کی قبر پہ جا کے روتے ہم یہاں سے اس کی قبر دیکھتے اور پوچھتے تمہارے ساتھ کتنی درندگی انہوں نے کی رہی سمیں بتا دو کوئی نشان بتا دو ہم ان کے ساتھ وہ کریں گے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اللہ ان کے ساتھ وہی کرنا اسے بڑھ کے کرنا کچھ ہو تو انہوں نے قصر نہیں کوئی بھی چھوڑی بے شک وہ اللہ کی عدالت میں جو ہیں وہ کبھی بھی سرکر نہیں ہو سکے کہ ان کو سزا تو ملے گی کیونکہ اس جہان میں تو نہ سہی اگلے جہان میں ضرور یہ بات جو ویڈیو پہ کہی کہ جی وہ مجھے دو لڑکوں کے ساتھ ہمیں ڈیکیٹی کرنے آیا مجھے ماننے لگا تھا ان کے پاس گن تھی وہ بائیک پہ چلے گئے پوری دنیا سن رہی ہے پورا میڈیا بھی یہ بات ہے اگر وہ دو لڑکے تھے اس کے ساتھ ان کے پاس گن تھی انہوں نے رئیس کو کیوں نہیں چھڑایا ان کے پاس گن تھی تمہارے کلیجے پہ کیوں نہیں گولی اتاری رہے اس کو کیوں نہیں چھڑا کے لے کے گئے یہ ساری کہانیاں بنا رہے ہیں بکواس کر رہے ہیں خود سے ساری باتیں بنا کے اور نئی نئی کہانیاں چھوڑ رہے ہیں پتہ نہیں اس کے دماغ میں کون کون سے نا پلان تھے اس نے اتنی درندگی کر کے بھی وہ کہتا کبھی کہتا وہ دو لڑکے میں ان کو ڈونڈے گیا تھا وہ مجھے ملے نہیں میں نے تو ان کو بھی ایسے ہی مارنا تھا اچھا یہ بتائیں کہ جب رئیس کو فون آ رہے تھے بکول آپ کی دوسری سسٹر کے بھی وہ کھانا کھانے لگا تھا تو بار بار فون آ رہے تھے تو اس کو خود بلایا گیا تھا دیکھیں جی وہ اس کو کالز آتی تھی اس کا کام ہی ایسا تھا اس کو میسیج بھی آتی تھی اس کو کال بھی آتی تھی کوئی نہ کوئی کسٹمر کی وہ کہتے تھے بھائی ہمارا پارسل نہیں آیا کتنے ٹائم میں پہنچیں گے اس دن بھی اس کو کال آ رہی تھی کھانا کھاتے کھاتے اس نے چھوڑا کہ بھی پارسل میں نے ایک دینا وہ کال کریں بار بار میں نہیں پتا تھا ان کا پلان بنا ہوا ہے یہ آمنہ نے اس کو بلوائیا ہے اس کے یہ فرحان نے بلائیا اس کو قاتل کو کہ میں نے یہ ارادہ کیا آج میں نے یہ کام کر کے چھوڑنا اور اس نے وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو گیا اچھا جب رئیس کا نکاح ہوا تھا تو سب بہنوں نے مل کے رضا مندی پوچھی تھی مطلب اس کی مرضی سے ہوا تھا بلکل ہم نے اس کو لڑکی چیک بٹھائی اس کے سپاس ان کی بات کروائی لڑکی دکھائی لڑکی نے لڑکا دیکھا ان کی پسند سے ان کی رضا مندی سے بات آگے بڑی ان کی رضا مندی سے نکاح تک بات پہنچی اور بڑی خوشیوں سے ہم نے یہ رسمات کر کے یہ خوشی کا ٹائم جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا ہمارے پاس موویز ہیں پچھرز ہیں ہر چیز ہیں اور یہ بڑی خوشیوں سے ہم لوگوں نے کام کیا اور آگے تو ہم نیکس جو دھانا ہمارا یہ شادی کی تیاریوں میں ہم لوگ لگے ہوئے تھے کہ ہم بھی خود کی آن لائن ہم لوگوں کو دکھایا کہ میں یہ ڈریس کروں کون سی میری ڈریسنگ اچھی لگے گی پھر لڑکی والوں سے پوچھا پھر ان دونوں کی کال پہ بات ہوتی تھی لڑکے کی اور لڑکی کی رئیس کی بات ہوتی تھی اپنی وائف سے ان سے بات کر کے پوچھا کہ بھئی آپ نے کون سا ڈریس پہننا اس نے کلر بتایا پھر اس نے کہا میرا بھی کلر اس کے ساتھ میچ ہونا چاہیے مارکٹ مال میں گیا آئی وہاں سے اپنے پسند کا ڈریس لے کے آیا ہمیں آن لائن اس نے ویڈیو کال پہ دکھایا کہ بھئی میرا ڈریس دیکھیں میچ ہے بالکل سیم ہے اچھا لگے گا پہن کے دکھایا اتنی خوشی سے وہ گیا ہے اور خود ہر کام کی ہے اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا بھائی بھی اس کے ساتھ انوال تھا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم سارے میڈیا والے پوچھ رہے ہیں ہم اس چیز کی بات بار بار کر چکے ہیں کہہ چکے ہیں یہ چیز کہ بھئی ہمیں بالکل پہلے سے نہیں پتا تھا جب وہ ویڈیو ہمیں ملی ہے اس کے کسی دوست سے کہیں سے بھی ملی ہے کیونکہ اس کا موبائل اس کا ڈیٹا ہر چیز ان لوگوں کے پاس ہے اس کا وائلٹ ہے اس کی جتنی بھی وہ سارے دن کی ریکاوری تھی جو بھی حساب کتاب تھا کیونکہ وہ گھر سے ہر چیز لے کے نکلے وہ سب کچھ ان کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں تھا ہمیں کئی سے ملا جو اس کی ویڈیو جو وائرل ہو رہی ہے جو سکرین شاٹ سکرین شاٹ جو لیا ہے وہ دیکھ کے ہم لوگ خود حیران رہ گئے اور یقین کریں کہ اگر کوئی بچے کی غلطی تھی کہ ان کو اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا آج یہ مافیوں کے طلبگار ہو رہے اتنا ظلم کر کے اور باتیں مافی تو اللہ تعالی بھی نہیں دے گا نہ ہم دیں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہمیں تو انصاف چاہیے جس طرح انہوں نے ظلم کیا مارا اس کی ہڈیاں توڑی کبھی کہتا ہے میں نے دو ڈنڈے مارے تیسرا اس کے سینے پہ لگا وہ وہی مر گیا کبھی کہتے ہیں زندہ جلایا اس کے ناخن کھینچے اس کی پسلیاں توڑی اس کے موں کے دانت ٹوٹے ہوں اس کی پچر دیکھیں آپ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ دیکھیں ہر چیز آپ لوگوں کے سامنے واضح ہے اور اس کے باوجود بھی یہ لفظ بول رہے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ آم نہ کہتی آ کے بد چلن بد کردار عورت کہتی میرے ساتھ آ کے بات کریں میرے پاس آ کے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ سوچے بھی نہ ہم تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے بلکہ یہ دنیا سے جائے اس کا بندہ جائے اس کا دیور جائے ان کے گھر سے جنازے اٹھے تو اتنے یہ اسی طریقے سے جائیں ان کی شکلیں نہ کوئی دیکھ سکے آخری دفعہ دیدار نہیں کر سکے میری مار رو رہی ہے بھائی میرا باپ رو رہے ہم خود علماء یاد کر رہے ہیں کہ ہم نے جاتی دفعہ اس کو کس طریقے سے رخصت کی ہے ہم نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا اتنا چہرہ خراب ہو گیا ہمارے خاندان والے کہتے تھے دکھاؤ ہم کیا دکھاتے ہر بندہ دیکھتا آخری رسمات کرتے ہیں دنیا سے ہر بندے نے جانا ہوتا ہے لیکن انہوں نے بہت ظلم کیا بہت ظلم کیا جس کی انتہا تو کیا آگے کوئی الفاظ ہی نہیں ملتے